بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی برکلت ٹک ٹاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے گرمیوں میں لگنے والی ہلکی پھلکی سی بوک کے لیے ایک بہت کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس ریسپی کی سب سے خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسے اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں یہ بننے والی ریسپی ہے جو لوگ فرائیڈ فوڈ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ہیلتھی آپشن ہے چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس ایک پاؤ چیکن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بونلیس چیکن ہے اور بوٹیوں کا سائز آپ چیک کر سکتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سائزز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہوا ہے ان کے ہمیں بنانے ہوں گے تکے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر سرکہ ون ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے سوری چلی سوس ایڈ کریں گے اس میں اور یہ ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی سویا سوس اچھے سے یہاں پر ہم اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں کچھ سپائسز کی باری آ جاتی ہے سپائسز میں یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون تکہ مسالہ ہے آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسرے سپائسز ایڈ کر دیجئے گا جو کہ ہم ہنڈی میں ایڈ کرتے ہیں اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تکہ مسالہ ایڈ کر کے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے ایک سائیڈ پہ تاکہ چکن ہمارا زبردستہ میرینیٹ ہو جائے اور مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے اس لیے میں نے چکن کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کی ہیں تاکہ مسالہ بہت زبردستہ ان کے اندر تک رچ جائے گا اور اسے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں ساتھ ہی ہم یہاں پر گیس پر ایک ادت پین رکھیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے اس کو تقریبا آدھے گھنٹے سے ہم نے فریج میں رکھا ہوا ہے بہت زبردستہ یہ میرینیٹ ہو چکا ہوا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ فوراں سے ڈیکوک کر لیجیے اگر نو ایشو اس چکن کو یہاں پر ہم سب سے پہلے اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا بہت زبردستہ گل جائے چکن بون لیس ہے بہت زبردستہ گل جائے گا اور چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کا فلیم میڈیم کریں گے اور اسے پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اتنے میں چکن ہمارا کوک ہوتا ہے یہاں پر ہم ایک بول لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹے سے سائز کا پیاس تھا جسے ہم نے کٹ لیا وہاں باریک باریک سا یہ ہے جی ہمارے پاس ہمارے پاس لمبائی میں کٹ کی ہوئی تری ٹیبل سپون کے برابر یہ گاجر ہیں تری ٹیبل سپون لمبائی میں کٹ کی ہوئے کھیرے ہیں اور یہ تری ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس بندگو بھی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ دو چھوٹکی کے برابر نمک ہے اور یہ ہے جی ہمارے پاس یہاں پر مایونیز تقریباً تری ٹیبل سپون کے برابر ہی یہ ہم اس میں مایونیز ایڈ کر دیں گے اس کو زبردست سا ہم مکس اٹویل کر دیں گے یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس میں دو چھٹکی کے برابر کالی میرچ اٹھ کریں گے یہ پاورڈر ہے ہمارے پاس اور پھر سے یہاں پر ہم اسے مکس کر لیں گے سیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تکہ بوٹی بھی بہت زبردستی ریڈی ہے یہ دیکھئے پانی بہت زبردست سا اس میں سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور اسے یہاں پر اب ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اتنے میں تکہ بوٹی جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے ہم یہاں پہ لیں گے برےڈ کے چار عدد سلائسز یہ جو سینڈویچ ہے یہ چار سلائسز بن کے تیار ہوگا یہاں پر سب سے پہلے اس کے ایجز ریموو کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو ریڈی کر کے پھر آپ اس کے ریموو کر لیجئے گا لیکن اس سے یہ ہوگا بہت مشکل سے ہوں گے تب ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ان کے بہت زبردست سے برےڈ کرمز بن جائیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے برےڈ کا ایک سلائس اس کے اوپر ہم سب سے پہلے مایونیز لگائیں گے اس کی سیمبلنگ آپ لوگ دیکھئے گا بہت مزے کی ہوگی اچھے سے اس کو سپریڈ کر دیں گے آپ مایونیز نہیں پسند کرتے ہیں تو اس کے حصے پر آپ کیچپ لگا سکتے ہیں یہ جی لگ گی یہاں پہ مایونیز اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ تکہ بھوٹی جس کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اسے ڈال سکتے ہیں پھر سے اس کے اوپر برےڈ کا ایک ادت سلائس رکھیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ اسے بھی اچھے سے سپریڈ کر دیں گے سیلڈ رکھیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا برےڈ کا سلائس اور مایونیز چکن تکہ بھوٹی اور یہاں پہ فائنل برےڈ کا سلائس اچھے سے پریس کریں گے اور اسے ہم پہلے سیک لیں گے اچھے طریقے سے بعد میں ہم اس کی خوبصورت سی کٹنگ کر لیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن تکہ سینڈوچ بالکل تیار ہیں یہ بیکری سے بھی زیادہ اچھے اور مزیدار سے بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس چکن سینڈوچ کی سب سے خاص بات یہ کہ یہ صرف ایک ہی کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بر جائے گا یہ بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے اسے ضرور ایک بار ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پہ نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ